گناہ سے بچنے کا ایک آسان اور لذیب طریقہ گناہ تھے کہ بچار انہیں ایک شہوج ایبنگ موجہدار پدھتی ارشاد فرمایا کہ گناہ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس خصوصاً اپنے شیخ کے پاس بیٹھے رہو اس کے پاس رہ پڑو مولانا رومی فرماتے ہیں ہی برادر کشتی بابا نشین اے بھائیو بابا کی کشتی میں سوار ہو جاؤ کسی اللہ والے کی کشتی میں سوار ہو جاؤ اس کی کشتی میں آپ کو چلنا نہیں پڑے گا کشتی چل رہی ہے آپ کا راستہ بغیر چلے تے ہو جائے گا پیغمبر چلے آپ منزل پر پہنچ جائیں گے جو سالک اپنے شیخ سے چھپکے رہتے ہیں گناہ سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ وہاں اسباب گناہ نہیں اس لئے شیخ کی صحبت میں آسانی سے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں یا اللہ گناہ تھے کہ بچار شہز پدھتی ہو لو انہی جے شیخیر صحبتے تھکا شیخہ نے شادران تو گناہ ہے اسباب اپو کرون کم تھا کہ ایک اسی لائے گناہ تھے کہ بچار شہز ہوئے تو اور تھا جو کن بندہ گناہ تھے کہ بچوے شیخ جیخہ نہیں تھکو بستہ ہوئے شے شایخیر کشتی شایخیر نوکر مددے بوشی آسے شایخیر صحبتے تھکے ہو جدی گناہ کرے بوشتہ ہوئے نوکر تھکے نیمی گے سے نوکر نائی جہے تو ایر شہز پدھتی شایخیر صحبتے تھے کہ شامدے مانوش گناہ کرے نا شادران ہو تو ایٹا ہی شہز کشتی تے اوٹھار پر نوکر اوٹھار پر ہاتھتے ہوئے نا بوشتہ تھکلے ہو چلے جی گناہ تھے کہ بچے ایٹو کن جدی ہوئے ایر پر جدی گناہ تھے کہ بائچے جدی بندہ بوشتہ ہو تھا کہ اٹومیٹک شے اللہ دیگے اٹھتے تھک بے سبحان اللہ شترنگ شایخیر صحبت حضرت جلل الدین رومی رحمت اللہ علیہ وآلہ ہی بیرادر اے آئی بہرہ کشتی بابا نشی بابا نوکر بوشو بابا نوکر جب مولا گھٹے تومی ہو جائے با مولا گھٹے سبحان اللہ اللہ پاکا مدرکت توفیق دین اواز ہوئے لئے آشال اواز ہوئے نا آسکے ہوئے لاما دیر حجود دیر ایٹویٹ واز نائرہ وانے فاکی بازی کتے سی کوئی ایک دین تھے کہ چھونا نیک جنے بیبین نو